ہمارے ملک میں گزرے ہیں ان کا نام تھا پروفیسر دانی وہ ہسٹورین بھی تھے تاریخ دان بھی تھے اور انترپولوجسٹ بھی تھے انہوں نے تحقیق کر کے صاف واضح کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سکندر آزم جس نے اس نے پارک کیا تھا انہوں نے مجھے ایک دفع بتایا کہ دین اسلام برے صغیر میں سندھ سے آیا محمد بن قاسن کیوں آیا یہاں وہ ایک لمبی کہانی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے عربوں سے پھر کیا سیکھا تو انہوں نے کہا ایک قرآن کی کتاب آئی اور خجوریں کھانی قرآن کی کتاب وہ ایسی کتاب ہے جس کی طرف ہم ٹانگیں نہیں کرتے اس کو پیٹ کے غلاف میں اونچا رکھ دیتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی پڑھنی نہیں ہم اور نہ اس کو سمجھنا ہے ایک پروسس ہوتا ہے جب ایک مذہب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو جو لوکل نیٹیو چاشنی ہوتی ہے وہ اس میں لگنی شروع ہو جاتی ہے یا ایسے جب اسلام ایران میں جسے پرشیہ کہتے تھے تو جو پرشینایزیشن آف اسلام ہے وہ ایک فریز لوگ استعمال کرتے ہیں وہاں اتنے شیعہ مسلک کے لوگ کیوں ہیں یہ ایک الیدہ کہانی ہیں وہ پھر آپ سے کبھی عرض کریں گے ہمارے ہاں ایک انڈین آئیزیشن آف اسلام ہوئی لوکل کلچر کی وجہ سے مثلا اس کی وجہ ہندو مذہب یا جین مذہب یا بودھس مذہب یہ ویجیول ہے ان کے بت ہیں یہ بتوں کو دیکھتے ہیں ان کے بھگوان کی ہے تو جب یہاں اسلام آیا تو انہیں کہا جی اللہ دی فوٹو رسول کی شبیہ وہ بھی کوئی نہیں ہے سو ہمارے ہاں ایک اللہ اور ایک رسول پہ ایمان لانا پڑا جن کی شبیہ کوئی نہیں ہے پروفیسر دانی کا خیال ہے کہ ہم نے اس کا ایک حل نکالا جسے وہ انڈین آئیزیشن آف اسلام کہتے ہیں ہم نے قبر پرستی اور پیر پرستی شروع کر دی ایک قبر پرستی اور پیر پرستی ہمارے اندر رچی ہوئی ہے بلکل ہم اس کے علاوہ جو لوکل کلچر ہے آپ کوئی بھی بیٹی اردو اخبار کرنا سنڈے میگزین دیکھ لیں فلانا بابا مسیح ظالم محبوب آپ کے قدموں میں بد زبان ساس فوت ہو جائے گی اور نہ صرف ہم یہ پڑھتے ہیں ہم ان کے گاہ کے ہیں دیکھئے بیٹا کسی چیز کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتی جب تک اس کی مانگنا ہو بائیس بائیس ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہیں اس کام کی مذہب جادو نہیں ہوتا اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس کوئی ایسے جن ہیں یہاں پریاں ہیں جو آپ کے کام کر سکتی ہیں نہیں بابا یہ کوئی جوتی نہیں ہے انہی ننگے پیری پھیر رہے ہیں کئی دفعہ کئی دفعہ اسی ہماری اسی وجہ سے اس ملک میں ڈبل شاہ پیدا ہوتے ہیں یہ کمال ہمارا مذہب اور دین ہے کہ اس میں آپ کو انٹرمیڈری کی ضرورت نہیں ہے کسی کا درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ہے سو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو باہر نہ ڈھونڈیں ادھر ڈھونڈیں اور اس سے ہم کلام ہوں جب آپ اس سے ہم کلام ہوں گے تو اپنے آپ سے بھی ہم کلام ہوں گے ظاہر ہے بابیہ تو یقین کرنا نہیں چاہیتا میں ایک بابیہ کو گیا میں دو آئی لینڈ اچھا اور کوئی پتہ لگا بابیہ ہی دو آئی لینڈ گیا ہے صحیح کہلے سار بابیہ ہی نے ایک بابیہ میں کہا بابیہ میں نے پوکھنی لگ دی کہنے پتہ اپنی روٹی میں نے دے جیئے میں بخاری صاحب بھی کہا بابیہ کو گیا میں کہا بابیہ جیسے میں ٹرنا میرے گوٹیاں ہی دردوں دی وہ کہنے پتہ میرے بیٹھیاں ہونڈے ہی میں کہا بابیہ نے کہا بیٹھا میں کہا بابا جی میرا رنگ کیونے چٹا ہے کہنے تو چٹا پکرا دے لی یہ طویس دھاکے یہ گنڈے یہ یہ نہ کریں کہ جی میں نے سری دی ہے میں اس میں سنیاں چپوں گا اور وہ سری رات کو پھر don't be mad